موسیقی کلام کے جس حصے سے جس آیتوں کے رسیلے سے ہم آج کے کلام کو سیکھیں گے اس کا حوالہ ہے جاکوب کا خط اس کا دوسرا باپ اس کی چودوی آیت ہے حوالہ ہے جاکوب کا خط اس کا دوسرا باپ اور اس کی چودوی آیت ہے میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں اے میرے بھائیو اگر کوئی کہے کہ میں اماندار ہوں اے میرے بھائیو اگر کوئی کہے کہ میں اماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ کیا ایسا امان اسے نجات دے سکتا ہے اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ گرم اور سیر رہو مگر جو چیزیں تن کے لئے درکان ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ اور جو خاص آیت ہے اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے سترمی آیت ہے میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ آپ کے لئے پڑھتا ہوں اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے خدا کے کلام کو پڑھیں اور سنے جانے پر اس کی برکت ہے آمین کلام کے اس حصے کو پڑھتے ہوئے اور یہ میں جس طرح سے ہمیشہ آپ سے یہی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کلام کے حصے ہمارے لئے نئے نہیں ہیں ہم بچپن سے ان کلام کے حصوں کو سنتے آ رہے ہیں لیکن اس کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر دفعہ جب ہم اس کلام کے کسی بھی حصے کو پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے لئے اتنی تشفی اتنی تسلی اتنی اتمنان اتنی ایمان کا باعث ہوتا ہے جس طرح کہ ہم نے اس کو پہلی دفعہ پڑھا اب یہاں پہ جس خاص خیال کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے یہ مسیحی ہوتے ہوئے ایمان تو ہر کوئی جو ہمارے جنرل پرنسپلز ہیں جو ہمارے جنرل ایمان ہے کہ ہم ہمیں خدا نے پیدا کیا اس دنیا کو خدا نے پیدا کیا اور ہم پوری جینیسس سے لے کر پیدائش سے لے کر مقاشفہ تک کی اس گرینڈ سٹوری ہمیں سب پتا ہے کس طرح سے ان اس نے آدم کو پیدا کیا اور آدم کو پیدا کرنے کے بعد اسے باغی ادن میں رکھا اور پھر اس نے خدا کے خلاف گناہ کیا پھر اس گناہ کے کفارے کے لئے خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہم اس کے بیٹے کی دنیا میں آنے اور اس کے ہمارے لئے مسلوب ہونے اور کفارہ کو مہیا کرنے پر ایمان رکھتے ہیں پھر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو سلیب اس نے جو خون اس نے سلیب پر باہایا وہ ہمارے دکھوں کا ہمارے گناہوں کا ہماری بیماریوں کا ہماری تکلیفوں کا ہماری مجبوریوں کی نجات ہے اب یہ ایمان تو ہم رکھتے ہیں اس ایمان کی بیسس کے اوپر جو ایمان ہمارے دل میں بچپن سے ہے جو سکھایا گیا ہے ہمیں کلام اس کی بیسس کے اوپر ہمارا عمل کیا ہے آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر غور کریں گے کہ جو ہم ایمان رکھتے ہیں جو ہمارا ایک جنرل کلیسیہ ہی طور پر ایک ایمان ہے اور ایک ہمارا جو پرسنل اس ریلیشنشپ کے ساتھ جو ہمارا یسوک کے ساتھ اور خدا کے ساتھ ہے اس کی بیسس پر جو ہمارا ایمان ہے اس کے مطابق ہمارا عمل کیا ہے کیوں کیونکہ کلام میں یہ لکھا ہے کہ ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے تو ہم نے آج یہ سیکھنے کی کوشش کرنی ہے یا ہم نے اپنے طور پر یہ انیلائز کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا ہمارا ایمان مردہ ہے یا ہمارا ایمان بہت ہی دھیمی سانسے لے رہا ہے یا ہمارا ایمان اتنا طاقتور اور توانہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو کہیں تو وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں اس حالے سے جو دریل یا جو خیال میں آپ کے ساتھ میں رکھنا چاہ رہا ہوں اس میں ہم غور کریں گے ان موجزوں پہ جو خدام یسو مسیح نے اپنی زندگی میں یہاں ہوتے ہوئے کیے جس طرح ہم پہشی دعوی بھی ذکر کر رہے تھے انجیل میں لکھا ہے کہ یسو مسیح نے بہت سارے ایسے کام کی اور اب وہ سب لکھے جاتے تو اس کلام میں دنیا میں جگہ نہ ہوتی کتابیں رکھتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو واقعات اور جو موجزے یہاں منشن ہیں دے آر ریپریزنٹیٹیو آف ووٹ ایور ہی ڈیڈ آن ڈس آر یعنی یہ جو موجزے چند یہاں پہ تیس کے قریب جتنے موجزے نئے ادنامے میں یسو سے منصوب کر کے لکھے گئے ہیں ان کے اندر ان سار وہ میسیجز ہیں جو ان سارے کام جو اس نے یہاں کیے ہیں ان کو ہمارے لئے سمرائز کرتے ہیں اب خاص طور پر میں جو کہ ہمارا ٹاپک ایمان اور عمل ہے اس کے حوالے سے میں تین خاص موجزوں کا جلدی جلدی آپ کے ساتھ ذکر کروں گا اس میں سے پہلا موجزہ جو اس کو کر ہم یاد کریں تو وہ ہے جو اس صوبے دار کا جو اپنے نوکر کے لیے یسو مصیف سے اس کی شفا کے لیے دعا کرانے آیا ہے یہ آپ کو موجزے تینوں جو ہیں وہ متی کے انجیل اس کے آٹھوے سے نوے باپ کے بیچ میں یہ تینوں موجزے جن کا ہم ذکر کریں گے وہ مل جائیں گے آپ اس کو پڑھ لی جائے گا ہم اس کے اوپر اپنا ٹائم سپنڈ نہیں کرتے ہم اس سارے واقعے کو جانتے کہ ایک صوبے دار یسو مصیف کے پاس آیا اور اس نے اسے درخواست کی کہ میرا نوکر بہت بیمار ہے وہ فالج کی وجہ سے تکلیف میں ہے تو اس کے اس کے لیے تو دعا کر تاکہ وہ شفا پائے اور یسو نے اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں اور میں اس کے لیے دعا کروں گا تو اس کا رسپونس کیا تھا صوبے دار کا میں اس لائق نہیں کہ تُو میری چھت کے نیچے آئے تُو یہی سے کہ دے تو میرا نوکر شفا پائے گا جس پہ یسو نے حیران ہو کر مڑ کے کہا کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیتا یعنی یہ موجزہ ایمان کی ایک very high state جس کو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایسا ایمان جو کہ جس نے یسو کو حیران ہونے پہ مجبور کیا یہ اس طرح کا ایمان ہے لیکن کیا یہ موجزہ صرف ایمان سے حاصل کیا گیا اگر یہ شوبے دار اپنے نوکر کے لیے اپنے دل میں بھلائی نہ رکھتا اور وہ یسو تک نہ پہنچتا اور یسو سے درخواست نہ کرتا تو کیا یہ ایمان اس عمل سے کنورٹ ہو کے اس کے نوکر کی شفاہ کا باعث بنتا اگر وہ یہ ایمان رکھ کر اپنے گھر میں بیٹھا رہتا اور وہی سے کہتا کہ خدا میرے اس ایمان کو میرے دل میں ہی جانچ لے اور میرے نوکر کو شفاہ دے دے تو کیا اس کا نوکر شفاہ پاتا تو یہ میں نے جس طرح آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں مجھے بائبل کی سب سے خوبصورت بات یہ لگتی ہے کہ بائبل کی ہر آیت اگلی اپنی ہر دوسری آیت کی تشریح بھی ہے اور اس کی تکمیل بھی ہے تو یہ جو موجزہ ہے وہ اس ہی آیت کی تکمیل اور تشریح ہے کہ اس کا ایمان اس لیول کا ہے کہ وہ یسو کو پریشان کر دے حیران کر دیتا ہے لیکن یہ ایمان بھی بغیر اس عمل کے کہ وہ یسو تک پہنچے اور اس سے درخواست کریں اور پھر اپنے ایمان کا اظہار کریں یہ تب تک یہ ایمان اس کے نوکر کی شفاہ نہیں بن سکا ایک دوسرا موجزہ آپ اسی پیسجز کو آگر آگے پڑھیں گے تو اس عورت کے بارے میں ہے جس کے بارہ برس سے کھون جاری تھا اور یہ آپ اس کے اوپر کبھی اس موجزے پہ گوھر کریں یہ اس میرے ون آف مائے فیورٹ میریکلز دیٹ واس پرفارمد کیونکہ اس کی ایک بڑی خاص وجہ ہے جب اس عورت نے یسو کو چھوا نہ یسو نے اس کے لئے دعا کی نہ یسو نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا بلکہ یسو نے مڑ کے کیا کہا کس نے مجھے چھوا ہے کیونکہ مجھ سے قوت نکلی ہے یہ اتنا خوبصورت موجزہ ہے ہم اپنے ایمان کی کمی کی وجہ سے انتظار کرتے ہیں کہ جب تک خدا کا خادم ہم پہ ہاتھ نہ رکھے جب تک اس کے بھی زور نہ لگے جب تک ہمارا بھی زور نہ لگے جب تک وہ ہمیں جھنجھوڑے نہ جب تک وہ ہمارے دونوں کندوں پہ ہاتھ رکھے دعا نہ کرے جب تک ہم بڑے کسی کروسیڈ میں نہ چلے جائیں جس میں ہم گرتے پڑتے سٹیج تک پہنچے اور وہ خدا کا خادم ہم پہ ہاتھ رکھے یہ موجزہ کس طرح سے ہو رہا ہے وہ چھپتے چھپاتے آتی ہے اور یسو کی پشاک کے کنارے کو چھوٹی ہے اور کیا شفاہ پاتی ہے بلکل پاتی اور یہ یسو مسیح کی حیرت کا دوسرا واقعہ ہے جہاں اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا اور پوچھا کہ کس نے مجھے چھوا ہے شاگرد آگے سے کیا کہتے ہوں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اسی طرح کی ہوتی ہے شاگرد کہتے ہیں کس نے مجھے چھوا لوگ تجھے لوکا میں پڑے تو ایکزیکٹ ورڈز ہیں لوگ تجھے دباتے اور تجھ پہ گرے پڑتے ہیں اور تو ہم سے پوچھتا ہے کہ کس نے مجھے چھوا اس لیے مجھے یہ موجزہ یسو مسیح کا بہت اپیل کرتا ہے کہ نہ یسو کا اس عورت کی دھان ہے نہ یسو اس نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہے نہ ہی اس وقت اس کے ایمان کو جج کر رہا ہے نہ ہی اس طرح مفلوج کے گرد مجمع جمع تھا نہ اس طرح کا سیناریو ہے لیکن شفا پھر بھی حاصل کی جا رہی ہے لیکن ہم دوبارہ اپنے سوال کی طرف آتے ہیں اس عورت کا ایمان اتنا ہے کہ وہ صرف یہ کہتی ہے کہ میں اگر اس کی پشاک کا کنارہ چھول تو میں شفا پا جاؤ ہوں لیکن اگر وہ یہ ایمان لے کر اپنے گھر میں بیٹھی رہتی اور یسو تو ایسی حالت میں ایک عورت جس کے بارہ برس سے خون جاری ہے اس کے جسم میں کتنی جان ہوگی جس کے اندر سے بارہ سال سے زندگی ہی نکل رہی ہے اس میں کتنی جان ہوگی وہ کس طرح سے ان لوگوں کے بیچ میں گھسی ہوگی کس طرح سے یسو مسیح تک پہنچی ہوگی کس طرح سے اس نے اس کی شاگردوں کے گھیرے کے بیچ میں سے جا کے یسو کے پشاک کے کنارے کو چھوا ہوگا تو صرف ایمان نہیں اس کے ساتھ اس کا عمل بھی کیونکہ اس کو شونے سے پہلے شفا نہیں ملی جب اس نے ایک پشاک کا کنارہ چھوا جب اس نے اپنے کی ایفرٹ کا لیول تو یہی پھر یہ موجزہ اس آیت کو تکمیل پہنچاتا ہے کہ ایمان بغیر عمل کے مردہ ہے تو اپنے ایمان کو اوہ عمل میں لے کر آئی اور اس نے اپنی شفا کو حاصل کیا اور آخری تیسرا موجزہ جس کے اوپر ہم بات کریں گے اس ہی پیسج کو اندھوں کا جو راہ کے کنارے بیٹھے اور جب انہوں نے یہ جانا کہ یسو مسیح آ اس راستے سے گزر رہا ہے تو وہ پکار پکار کر کہنے لگے کہ ابن آدم ہمیں شفا دیں اگر ان الفاظ کو آپ غور سے پڑھیں اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ عمل کے طور پر مطی اس کا آٹھوا باب اور اس کے نوہ باب جس میں یہ موجزے موجود ہیں آپ ان کو گھر جا کے پڑھئے گئے وہ اس کے پیچھے پکار شروع ہوئے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ راستے میں ہے اور جب آپ اس حوالے کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہیں راستے میں شفا نہیں دی گئے انہیں گھر جا کر شفا دی گئے جب وہ گھر پہ پہنچے تو یسو نے ان سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو تمہارے لئے کروں تو انہیں نے کہا ہم بینہ ہو جائیں یسو نے ان سے پوچھا کیا تم اعتقاد رکھتے ہو انہوں نے کہا ہم ہم اعتقاد رکھتے ہیں تو یسو نے کہا تمہاری ایمان کی وجہ سے تم نے شفا پائی ایمان موجود ہے لیکن اگر وہ یسو کو نہ پکارتے اس کے پیچھے نہ ہو لیتے اس کی جان نہ کھاتے اس گھر تک نہ پہنچ جاتے جہاں وہ گیا تھا تو کیا وہ اپنی شفا پاتے اندھے ہیں انہوں نے تو صرف یسو کو دیکھا تو نہیں ہوگا میں ایمان کی صرف آپ کو ان کی صورت بتا رہا ہوں اندھے ہیں اس کا مطلب ہے انہوں یسو کو دیکھا نہیں ہے جو کچھ کیا ہے وہ سنا ہے اور سننے سے اتنا ایمان پیدا کر لیا ہے کہ انہوں نے پکارنا بند نہیں کیا وہ پکارتے رہے جب تک کہ ان کو صفا نہ ملی تو ایمان اپنی جگہ ہے ہم نے تینوں جو موجز ڈسکس کیے اس میں ایمان کا ایک توانہ لیول آپ کو ملتا ہے ایمان کا ایک ہائی لیول آپ کو ملتا ہے لیکن یہ سارے ایمان کا لیول جب تک اس میں عمل شامل نہیں ہوا تب تک وہ مکمل یا وہ شفا نہیں حاصل کی گئی ہمارے ساتھ خدا بہت سارے موجزے کرتا ہے وعدے کرتا ہے ان میں سے جو وعدے پورے ہوتے ہیں آپ نے اپنی زندگی میں جتنے وعدے خدا سے حاصل کیے ہیں جتنے خدا کے خادموں نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں اور خدا کے خادموں کے ذریعے سے یا خدا نے ڈائریکٹ آپ کے ساتھ وعدے کیے ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ وعدے تو اپنے ایمان سے حاصل کر لی ہے لیکن اس کے لیے جو عمل کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ سے خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کروں گا اور یہ وعدہ ابھی تک آپ کی زندگی میں پورا نہیں ہو رہا تو یو نیڈ ٹو چیک اور یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤ دا ریزن کیا اس وعدے پر ایمان تو میں نے رکھ لیا ہے کیا اس کے مطابق میں نے عمل کیا ہے وہ عمل کیا ہوگا کیا میں اتنا دعا میں ٹھہرا ہوں کہ اس کا روح مجھ پہ ٹھہرے اور مجھے برکت دے کیا اس کے کلام کو میں نے اتنا پڑھا ہے کہ میں کہہ سکوں کہ میں اس کلام کو خوراک کی تھرہ اپنے جسم میں سٹور کیا ہے اپنی روم میں سٹور کیا کیا میں نے اس کی ایسی گواہی دی ہے کہ لوگوں نے میری گواہی سے ایمان حاصل کیا ہے اور نجات حاصل کی ہے اب ایمان کی صورتیں تو میں نے آپ کو بتا دی اب کچھ عمل پہ بات کرتے ہے تا کہ جس اس طرح سے موجزے میں ہم نے جن لوگوں نے اپنی شفا کو حاصل کیا ان کو ہم نے ایمان کے بعد عمل کرتے اور اپنی شفا کو حاصل کرتے دیکھا ہم آج جو یہاں موجود ہیں ہم اپنے اپنے کسی مقصد سے آئے ہوں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں خدا کی شکر گزاری کروں کہ اس نے مجھے صحت دی اس نے مجھے وہ وسائل دی کہ میں اس کے قدموں میں جا سکوں اس نے میرے دل کو تیار کیا اور اس نے میرے حالات کو ایسا کیا بہت سارے لوگ ہوں گے جو آج آنے کا سوچ رہے ہوں گے کوئی ٹریفک کی وجہ سے رک گیا ہوگا کوئی گھر کی پریشانی کی وجہ سے رک گیا ہوگا کوئی کسی بیماری کی وجہ سے رک گیا ہوگا کوئی کسی مہمان کی آنے کی وجہ سے رک گیا ہوگا ارادہ تو ان سب نے کیا عمل آپ نے کیا تو آپ اس ارادے کے ساتھ جب یہاں موجود ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ برکت نہ پائیں اور اگر آپ اس ایمان اور عمل کے بعد بھی برکت نہیں پارے تو یہ ایک زیادہ ختمناک صورت حال عمل کے حوالے سے ہم ایک دو باتیں کرتے ہیں اور کوشش کریں کہ ہم اس کو پانچ منٹ میں ریپ اپ کریں اسی جو ہم نے حوالہ پڑھا آج یا کوب کا خط اس کا دوسرا باب اسی کا چوتھا باب پڑھے اور اس کی ستر بھی آیت پڑھے تو حوالہ ہے یا کوب کا خط اس کا چوتھا باب اور اس کی ستر بھی آیت پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اب ہر کوئی بھلائی کرنا اپنے طور پر جانتا ہے آپ کی جو سیچویشن ہے آپ کی جو تنخواہ ہے یا آپ کی جو آمدنی ہے اس کا دس فیصد اگر ہزار روپیہ ہے تو آپ ہزار روپے تک کی جانتے ہیں اگر آپ کی تنخواہ ایک لاکھ ہے تو آپ کی بھلائی دس ہزار کی بنتی ہے اگر آپ چوبیس گھنٹے ہر انسان کے پاس ہیں اگر اپنے وقت کی دائیقی کی بات کریں تو دو گھنٹے چالیس منٹ کی بھلائی کرنا اور یہ وہ فرائض ہیں جو خدا کی طرف اب یہ ہم نے سوچنا ہے کہ وہ کون سی بھلائی ہے جو ہم اپنے پروسی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور ہم نے یہ آج اپنے دل میں اس بات کا جواب دینا ہے کہ کیا یہ بھلائی ہم کر رہے ہیں یا یہ ہم جو معاملہ ہے یہ بھی ہمارا گناہ کے خاتم میں خیال کے لئے آپ کے بات چھوڑا ہوں پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لئے یہ گناہ ہے اگر صوبے دار کا نوکر اگر صوبے دار اپنے نوکر کے لئے بھلائی نہ کرتا تو اس کا نوکر شفا نہ پاتا اگلی بات کی طرف چلتے جس جو اس عورت کا ایمان تھا کہ میں یسی مسی کے وہ شاہ کے کنارے کو چھو لوں تو میں شفا پاؤں گی ہم نے یہ دیکھنا ہے اس کے لئے جو مجھے فرید بڑی اچھی لگی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے جو ہمارا یقین ہے اس عورت کا یہ یقین تھا تو اس نے اپنا عمل کیا اور ایمان اور عمل نے مل کر اس کے لئے ہم آج ایسے بہت سارے عمال ہم کرتے ہیں جن کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہوتا میں صبح صبح کی آپ کو عادت آتا ہوں میرا آفس کیونکہ آئیے چندری گر روڈ کی طرف ہے اگر آپ جام اقلات کے پاس سے گزریں تو وہاں پہ ایک مزار ہے اور وہاں پہ اکثر لوگ صبح اپنے دفتر جانے سے پہلے وہاں پہ دعا کے لیے یا خاص طور جمعرات جمعرات کے دن تو کچھ ذرا رشت زیادہ ہوتا ہے آج میں جس رکشے والے کے ساتھ جا رہا تھا وہ رکشے والے ایک ہندو تھا اور ہی پرفارمڈ دے اگزیک سیم ایکشن جو کہ اس مزار کے ماننے والے کرتے ہیں تو وہ we are not judging that person لیکن کیا اس کا عمل اس کے ایمان اور اس کے یقین کے مطابق تھا میں آپ کو صرف یہ اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ یہ انیلائز کریں کہ آپ کے کتنے عمال آپ کے ایمان اور یقین کے مطابق ہیں اور جو عمل آپ کے یقین کے مطابق اور آپ کے ایمان کے مطابق نہیں ہے اور آپ اپنے دل میں یہ جانتے ہیں وہ جمعرات اور اور منگل اور بہت ساری چیزیں اور بہت ساری ودتیں اور بہت ساری پریکٹسز جو ہم کسی طرح بھی شروع کر چکے ہیں اور وہ سارے ایمان اگر ہمارے ایمان کے مطابق نہیں ہیں تو وہ ہمارے لیے گناہ تو پہلی بات ہم نے کیا کی اگر ہم بھلائی کرنا جانتے ہیں اور نہیں کرتے تو ہمارے لیے گناہ ہے اور اگر ہمارا عمل ہمارے ایمان اور یقین کے مطابق نہیں ہیں تو وی نیڈ ٹو سٹاپ ایکٹنگ ان دائٹ پرٹکلر مینر اور آخری بات جو نو بج گئے ہیں آخری بات جو اندھے شفا پانا چاہتے تھے انہوں نے یسو مسی کی جان نہیں چھوڑی وہ تب تک پکارتے رہے جب تک اس نے انہیں شفا نہیں کسی کے گھر میں دو اندھے ہیں اور را کنارے ہیں تو مانگ رہے ہوں گے دو فقیر کسی کے گھر میں گز گئے ہیں اس گھر میں جس میں گھر والوں نے تیاری کی ہے کہ یسو نے آنا ہے تو وہ کیا ایسے ہی گھس گئے ہوں گے وہاں انہیں کچھ تردد نہیں کرنا پڑا ہوگا اور یسو اگر جا رہا ہے تو بھی بھی ہوگی یہ اندھے بھی ہیں اس کے پیچھے بھی جا رہے ہیں ایک گھر میں بھی گھس رہے ہیں تو ان کے ایمان کا لیول اور ان کے ایفرٹ کا لیول یہ ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں جب تک کہ وہ ہمارے اندر کتنا ٹیمپرمنٹ ہے اپنے ایمان کو اور اس عمل کو تکمیل تک پہنچانے کا ہمارا ایمان کتنی دیر بات کمزور پڑتا ہے اس کی ایک بیسٹ مثال میں آپ کو دوں اس کی ریورس مثال نومان کوڑی کی نومان کوڑی کے جب خدا کے نبی نے کہا کہ یہ کام کر لے تو اس نے کیا کہا جو جس پانی میں جس ندی میں یا جس دریا میں یہ مجھے گوتے لینے کو کہہ رہا ہے اس سے بڑی دریا جیلے تو ہم میرے ملک میں ہیں اس کے ساتھ جو سرونٹ تھے اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کیا کہا خدا کے نبی نے تجھے ایسا کیا قام کہا ہے تجھے یہی کہا ہے کہ سات دفعہ گوتا لے اور تو شفا پائے گا آگے کی سوری کو ہم جانتے ہیں میں جو صرف خیال آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں ہم ایمان رکھتے ہیں ہم اس کے مطابق کئی دفعہ عمل بھی کرتے ہیں لیکن ہمارا یہ ایمان اور عمل کا پروسس بہت شاٹ لیوڈ ہوتا ہے ابراہام اور سارہ نے جس عمر میں جا کر اولاد حاصل کی بچ کیونکہ وعدہ کرنے میں اور اولاد حاصل کرنے میں کتنا پیریڈ تھا پچیس سال اور یہ کسی انسان نے وعدہ نہیں کیا ہم بہنوں کو دیکھتے ہے کہ جب وہ ایج بڑی ہوتی ہے تو شادی نہیں ہو رہی تھی تو ایک فیلنگ آتی ہے کہ ایک سال بعد کیا ہوگا دو سال بعد ہوگا یہاں تو ایک مرد اور ایک عورت پچھتر سے سو سال کے ہو رہے وعدہ ان کے پاس ہے اور وعدہ پورا نہیں اور پچیس سال گزر گیا آپ امیجن کریں ایک وعدہ پچیس سال تک انہوں نے جیا ہے پچیس سال تک ایک وعدے پر ایمان رکھا ہے تب سو سال میں جا کر انہوں نے اس وعدے کو حاصل کیا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عمل ان اندھےوں کی طرح کیا اس وقت تک قائم رہتا ہے میں کہتا ہوں کہ میں یہ ایمان رکھتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں میں ہر جمعہ روزہ رکھوں گا پہلا جمعہ بڑے گرمی بہت ہے اور آج شاید روزہ نہ رکھا جائے پھر شیطان وصوصے ڈالتا ہے تو ہمیں یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایمان بھی حاصل کر لیا عمل بھی کر لیا لیکن اس ایمان اور عمل کو کنٹینیو کرنا ہے اس وقت تک جب تک کہ ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر لیتے جب آپ ایمان اور عمل شروع کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں جیسی میں نے ایمان رکھا اور آج میں نے پہلا روزہ رکھا سیٹرڈے کو میرا کام ہو جائے کیا وہ وقت خدا کا وقت ہے کیا ایم تو آپ تو آپ مزید اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ سب اس بات کو سمجھتے ہیں پہلی بات اگر کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے گناہ ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اقائد ہمارے کیے وے کام ہمارے ایمان اور ہماری کتاب کے مطابق ریزلٹ پریڈیوس نہیں کر سکتا جس کی ہم توقع کرتے ہیں اور تیسری اور آخری بات اپنے ایمان کو اور اس سے اسوسییٹڈ عمل کو اس وقت تک پریکٹس کریں جب تک کہ وہ مقصد جس کے لیے وہ ایمان اور وہ عمل کیا جا رہا ہے وہ آپ حاصل نہیں کر لیتے تو ایسیم سے آپ سب کو برکت دے اور اپنے ایمان میں اور اپنے عمال میں قائم رہنے بھی کریں آمین رہن زورد زورد تعلیہ خدا کے جلال کے لیے حالیلویہ اس خوبصورت میسج کے لیے پزام کے لیے خدا من اپنے خادم کو اور زیادہ برکت دیں